اس کا دو باب اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نکال کے رکھنا ہے اس کی آیت نمبر اٹھتیس اٹھتیس دو باب کی آیت نمبر اٹھتیس یوں لکھا ہے پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہارے ایک اپنے روناوں کی معافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببتجبانے تو تم رول کس انام میں باؤگے پاک نم کے پڑے جانے پر سنے جانے پر قرآن کی ستائیس امید تشریف رکھیں اچھلے سنڈے جو آئے تھے آپ نے کونسا میسیج سنا رہا تھا نئے سیرے سے پیدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے جی نئے سیرے سے پیدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے دو باتیں میں نے بتائید نئے سیرے سے پیدا ہونے کے لیے کیوں ضروری ہے یہ دو باتیں میں نے بتائید تھی نئے سرے سے پیدا ہونے کیوں ضروری ہے آج جی پیچھے سے کوئی جواب دے خدا کی بادشاہی میں تاخل ہونے کے لیے کی ضروری ہے آمین آج ہمارے جو ٹوکک ہے وہ ہے نجات پانے کے لیے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ عمال کی کتاب کو کھولیں اور اس کا دو بات جو ہے اس کو کھلا رکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رولکس عید پینتی کو اس کے دن جماعت پر جو رسولوں کے ساتھ ایک سو بیس کی جماعت تھی وہ ایک جگہ جماعت تھے وہ دعا میں مصروف تھے تو ان پر رول کو سنازل ہوا آمین اور جب رول کو سنازل ہوا تو وہ غیر زبانے بولنے لگے اور اسی روح میں وہ جب معمور تھے غیر زبانے بول رہے تھے اور وہ جب باہر نکلے تو ان میں سے پترس نے جو بہت سارے لوگ اس وقت وہاں پر جماعت تھے تو اس نے جب کلام کیا تو لکھا کہ ان کے دلوں پر کیا لگی وہ جب کلام سنا رہا تھا تو وہاں پر جتنے لوگ وہاں پر تھے انہوں نے خدا کے مکاشوہ کو حاصل کیا جب کلام ہوتا ہے تو مکاشوہ ظاہر ہوتے ہیں لوگ خدا کے مکاشوہ کو حاصل کر رہے ہیں لوگ خدا کو اور یسو مسیح کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے تو پترس جب ان سے کلام کر رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے عمال کی کتاب دو باب اور اس کی تحیل سائل میں خدا من یسو مسیح کی موت کا بتایا کہ تم نے اس کو مسلوب کر دیا اور اسے مار ڈالا پھر دوسری بات ان پر ظاہر کرتا ہے خدا من یسو مسیح کے جیل اٹھنے کو اس کی عمال کی کتاب دو باب اس کی چوبہ سائل میں کیا لکھا ہے لیکن خدا نے موت کے بعد کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا ممکن نہ تھا کہ اس کے قبضہ میں رہتا کس کے موت کے قبضہ میں رہتا اس لئے خدا نے موت کے بند کو کھول دیا اور یسو مسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا یہ مقاشوہ ان پر ظاہر ہوا یہ مقاشوہ ہم کو مل گیا کہ یہ سو مسیح مر گیا تھا اور وہ جی اٹھا تیسری بات اس کا زندہ ہونے کے بعد پھر آسمان پر جانا یہ تیسرا مقاشوہ ان کو ملا اسی باپ کی چونتی سو پینتی سائد میں لکھا ہے پڑھے نو کیونکہ دعوت تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دانی طرف بیل جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں یہ وہ بات ہے جو زبور ایک سو دس میں پہلی آیت میں لکھی ہے کہ خداون میرے خدا نے کہا میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی خدا نے یسو مسیح کو وہ مقام دیا وہ تخت دیا اور اپنی دانی طرف اس کو بٹھایا یہ تین مکاشفات ان پر ظاہر ہوئے اس سے پہلے شاید وہ شریعت کو پڑھتے رہے ہوں شاید وہ انبیاء کی کتابوں کو پڑھتے رہے ہوں لیکن اس طور سے ان کو مکاشفہ حاصل نہ ہوگا اور جب رول کو سن نازل ہوا امان دو باپ کی انتی سائد میرے پس خدا کے دینے آج سے سر بلند ہو کر باپ سے وہ رول کو حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا تم جو جو تم دیکھتے اور سنتے ہو یہاں پر پھر ان کو بتا رہا ہے رول خوش کے مطلق کہ جس کا وعدہ باپ نے کیا تھا وہی رول کس نازل ہوا ہے جو تم دیکھتے اور سنتے ہو کیونکہ ان کو دیکھ رہتے ہیں اور ان کو سن رہتے ہیں کہ کیسے دلیری کے ساتھ پالوس و سور ان کے ساتھ کلام کر رہا تھا جب وہ کلام کر رہا تھا اس وقت بہت سارے لوگ تھے بڑی بھیڑ تھی اور مختلف ایریہ سے لوگ آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے مختلف زبانے بولنے والے اس وقت وہاں مات چک تھے خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خود حمد بھی کیا اور مسیم کیا یہ باتیں جب انہوں نے سنی تو کلام ملکہ کہ ان کے دل پر چوٹ لگی بھائی نہیں دعا میں کہہ رہے تھے بتا رہے تھے کہ خدا کا کلام چھوڑے کی مانتے ہیں جو چوٹ لگاتا ہے اور چکرہ چھوڑ کر دیتا ہے کلام جب نازل ہوتا ہے تو وہ چوٹ لگاتا ہے وہ کٹ لگاتا ہے جن کے ذین کھل جاتے ہیں جو اس کلام کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے ان کو اساس ہوا کہ جس مسیحہ کا ہم انتظار کر رہے تھے اسی مسیحہ کو ہم نے مصروب کر دیا ہم نے قتل کر دیا ہم نے اس کو مار دیا ان پر جب یہ مقاجبہ ظاہر ہوا تو انہوں نے پتر سے سوال کیا پتر سے کیا سوال کیا کہا اے بھائیو ہم کیا کریں آج کے دور میں کلیسیا کے لوگ پوچھتے نہیں کہ آپ خدا کے خادم بتا اب ہم کیا کریں کیا اس کا مطلب ہے کہ آج خدا کا کلام اثر نہیں کرتا کیا آج خدا کا کلام چوٹ نہیں لگاتا چوٹ لگتی ہے کٹ لگتا ہے درد ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ٹیٹ پن کا شکار ہے ہم اس کلام کو کبول نہیں کرتے ہم اس کلام کو کبول کر کے اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے پتر سے نے کہا کیا کہا توبہ کروں پتر سے نے ان کو کہا کیا کروں کہ تم توبہ کریں جس کا مطلب ہے ہے کہ خدا کے بارے میں اپنے لین کو مکمل طور پر بدلنا تبدیل ہونا واپس مرنا جس طرف ہم جا رہے ہیں اس سے واپس مرنا اگر ہم سیدھا کنائی کے طرف چلتے جا رہے ہیں تو ہمیں آواز کو سن کر خدا کیوں خدا کی طرف لوٹنا ہے اس کے کلام کی طرف لوٹنا ہے اور کہا کہ تم میں سے ہارے بابتسمہ لے کیا لے بابتسمہ لے بابتسمہ کا مطلب کیا ہے بابتسمہ کا مطلب کیا ہے کوتا لگانا ڈپکی لگانا رنگیں جانا ڈبونا جب تک میں اور آپ پانی کا بابتسمہ نہیں لیتے کیونکہ کلام میں کہا کہ جب تک ہم پانی اور روح سے پیدا لاؤں ہمیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے اور پھر جیسا حکم خداوند یسو مسیح نے ہمیں دیا ہے اس طور سے ہمیں بابتسمہ لینا ہے بہت سارے اکثر سوال کرتے ہیں کہ یسو یہ بابتسمہ کا کہا ہے لیکن اگر ہم یونہ کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسو اور اس کے شاگیر تو بھی بابتسمہ دیتے تھے اور لوگوں نے یونہ کو راکر کہا کہ وہ تو تجھ سے زیادہ بابتسمہ دیرہ تجھ سے زیادہ شاگیر کا تو اس نے کہا کہ جو خدا کی طرف سے ہے جس کو عزت خدا دیتا ہے جس کے لیے ہے وہ یہ سمسیح کو جانتا تھا جسی نے اس نے کہا تو میں تو اس کی جیوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں اور یہ سمسی نے بابتسمہ اپنے شاگیردوں کے ساتھ جب اتھے تو شاگیرد بابتسمہ دیتے تھے اگر آپ یونہ کی جیل جاربہ پڑھے تو وہاں پر دیکھاؤ گا اور پھر جاتے ہوئے جب یہ سمسیح اسمان پر کہے تو جانے سے پہلے وہ اپنے شاگیردوں کو حکم دے کے دیں بس تم جاؤ قوموں کو شاگیرد بناو ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے کیا دو بابتسمہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس طرح سے بابتسمہ لینا ہے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے نیسرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور بابتسمہ لینے کی ضرورت ہے آمین ہمارے گناہ جو ہم جسم میں کرتے ہیں اور وہ گناہ جو ہم جس کو مروسی گناہ کہتے ہیں جو باب آدم اور ہوا کی وجہ سے نسل انسانی میں آیا جب ہم بابتسمہ لیتے ہیں تو وہ گناہ بھی دھول جاتا ہے اور ہمارے وہ دوسرے گناہ بھی دھول جاتے ہیں اس وقت جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسو خدا حمد ہے یسو میرا نجات بہندہ ہے یسو نے میرے لئے خون بہایا ہے اس کے خون سے میری مقلصی ہے کیونکہ خدا کے قرآن میں نے کہا ہے کہ بغیر خون بھائے مافی اور یسو کے خون سے میں اور آپ پاک صاف ہوتی ہیں اور جب ہم بابتسمہ لیتے ہیں پانی میں جاتے ہیں تو ہم دھول جاتے ہیں ہم یسو کے ساتھ اس کی موت میں شامل ہوگی یہ سمسی قبر میں گیا اور تین دن وہ وہاں رہا اور تیسرے دن وہ مردوں سے لے گئے تو ہم جب باہر آتے ہیں ہم اس کے جیوٹنے کی قدرت کو اس کے مقالفہ کو پاتے ہیں اور لکھا کہ اسی دن تقریباً تین ہزار لوگ کیا ہوا جماعت میں آگے آپ نکالیں حبرانیوں کا خط چھے بار ہمارے ایمان کی بنیاد ان چھے جو میں آپ کو بتاؤں پر ٹاپک ہیں ان پر ہے اور اس کی یہ تعلیم ہے یہ تعلیم ایماندار کے لیے بے حد ضروری ہے ایماندار کے لیے یہ تعلیم بے حد ضروری ہے پس آؤ مسیح کی تعلیم کی جدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائی اور مردہ کاموں سے کیا کرنا ہے مردہ کاموں سے ہاں جی دوسری بات اور خدا پر ایمان لانے خدا پر ایمان لانا ہاں جی آگے اور ببتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے ببتسمہ کی تعلیم یہاں پر ببتسمہ کی تعلیم چوتھی بات ہاتھ رکھنا خدا کے خادمین رسول اس وقت بھی ہاتھ رکھتے تھے آج بھی خدا کے خادمین جن کو اختیار دیا گیا ہے جن کے پاس یسو کا اختیار ہے آج بھی وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور لوگ زندگی کی باتوں کو حاصل کرتے ہیں رنکس کو حاصل کرتے ہیں شفاہ کو حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی میں شادمانی خوشحالی کو حاصل کرتے ہیں بیماریوں سے شفاہ کو حاصل کرتے ہیں آمین آمین اگلی بات مردوں کے جیوٹھنا مردوں کا جیوٹھنا یہ بھی ہماری تعلیم کا ایک حصہ ہے جب تک میں اور آپ مردوں کے جیوٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے جب تک میں اور آپ مردہ کاموں سے توبہ نہیں کرتے جب تک میں اور آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے جب تک میں اور آپ ببتسمہ کی تعلیم کو سمجھتے نہیں جب تک میں اور آپ ہاتھ رکھنے کی قدرت کو عظمت کو اس کی تعلیم کو نہیں سمجھتے مردوں کا جی اٹھنا ہم نہیں سمجھتے ہاں جی اگری بات اور ابدی عدالت اور چھٹی بات ابدی عدالت جو عدالت ہوگی آخری عدالت جب سب کے سب مردے جی اٹھیں گے ہاں جی عبرانیو چھے باب اس کی پہلی هات میں کیا لکھایا چھے باب کی پہلی ہاتcı پس آو مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھا عبرانیو چھے باب کی پہلی ہاتanı ہاں دی ہمیں کمال کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کس کی طرف کمال کی طرف اور ہمیں کمال کی طرف بڑھنے کے لیے وہاڑا جاتا ہے تحریک نہیں جاتی ہے اور دیتا کون ہے خدا کے خادمین خدا کے کلام کے مسیحہ سے آمین جس کا مطلب ہے کہ مسیح میں پختہ ہونا مسیح میں مضبوط ہونا خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے یا انڈ پہ لکھا ہوئے نا انہی آیات کی آخر میں لکھا ہے خدا کرے ہم یہی کریں گے ہمیں کرنا ہے ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنا ہے ہمیں مسیح میں مضبوط ہونا ہے ہمیں مسیح میں بڑھنا ہے جب تک ہم اس تعلیم کو نہیں سمجھیں گے جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کلیسیا مضبوط نہیں ہو سکتا کلیسیا کس نے بنائی ہے کلیسیا کس نے بنائی ہے خدا مند یسو مسیح نے خود کہا تھا کہ تو پتھر ہے اور میں اس پتھر پر کیا کروں گا کلیسیا مطی کی عجیل اس کا سولہ باپ اور اس کی اٹھارہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے بائیبل کے مطابق ایمان مختلف ہے ترہ ترہ کی ہے میں بائیبل کے مطابق بات کرنے جا رہا ہوں بائیبل کے مطابق ایمان کا مطلب کیا ہے بائیبل کے مطابق وہ کرنا ہے جو یسو مسیح ہمیں کہتا ہے جو خدا مند یسو ہمیں فرماتا ہے کیا ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان کی حقیقت اور توبہ کی حقیقت کا تجربہ کرنے کی بائیبل کے مطابق ہمیں ایمان کی حقیقت اور توبہ کی حقیقت کا تجربہ کرنا چاہیے دوسری بات ہمیں یسو کے نام میں ببتسمہ لینے اور ہاتھوں کے رکھنے سے رول کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ بائیبل ہمیں بتاتی ہے یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یسو مسیح جیسا کہا ہے ہمیں ببتسمہ لینے کی ضرورت ہے اور ہاتھ رکھنے سے جب رول کو حاصل ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں جی اٹھنے کی تاریخ اور عبدی عدالت کی حقیقت پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے یہ بنیادیں ہیں ایک ایماندار کیلئے یہ چار پہلی بنیادیں ہیں ہم ان پر دودھرا گوھر کریں گے توبہ کرنا نمبر ایک توبہ کرنا ایمان لانا ببتسمہ لینا اور رول کس حاصل کرنا یہ ایک مسیحی ایماندار کے لیے پہلی چار میں بیان کر لگا ہوں سب سے پہلی جو گہری بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہے یہ کلام ہماری زندگیوں کو اندر تک ہمارے باطن تک روشن کر دیتا ہے ہمارے اندر کوئی جگہ خالی نہیں رہتی کہ جس میں تاریخ ہی ہو یہ کلام روشن کر دیتا ہے مکمل طور پر اور ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور خدا کی پر پاپس کر دیتا ہے اس کو ہی توبہ کرنا جب انسان اندر تک روشن ہو جاتا ہے اور دل سے خدا کے کلام کو قبول کر لیتا ہے تب وہ خدا کی طرف لوٹتا ہے تب وہ توبہ کرتا ہے کہ ہاں اے خداوند میں گناہ گار ہوں ہاں اے خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے ایتھے تھے لوگ گناہ کر کے کہنے نہیں میں کیا لیکن خدا کا کلام ہمیں ہماری حقیقی صورت دکھا دیتا ہے ہماری باطنی حالت ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے وہ حالت جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی وہ حالت جو لوگ ہماری نہیں جانتے لیکن خدا کا کلام اس حالت کو ایان کر دیتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کون ہیں اور پھر ہم توبہ کی طرف مائل ہوتی ہیں آمین دوسری بات خدا راستہ بناتا ہے خدا کیا کرتا ہے راستہ بناتا ہے یسو ہی وہ راستہ ہے جوانا کنیل چولا باب اس کی چھیج میں لکھا ہے کہ را حق اور زندگی راستہ بھی وہی ہے سچائی بھی وہی ہے اور زندگی بھی آمین یسو مسی کے وسیلہ سے ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یسو نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا ہے ہم ڈیریکٹلی خدا کے پاس نہیں جاستے ہیں جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گی ہمیں جانا ہے تو یسو کے نام میں اس کے حضور جانا ہے اور جو کچھ ہمیں مانگنا ہے یسو کے نام میں اس کے حضور سے مانگنا ہے تابع ملے گا آمین 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 یعنی ریسو ہمارے لئے کیا ہے راستہ ہے ریسو ہمارے لئے کیا ہے راستہ ہے اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کس پر رکھی ہوئی ہے تو باب تیسری بات جب ہم ببتی سما لیتے ہیں تو پانی میں گوتا لگا کر ہم اپنے گناہوں کو دھولے اپنی زندگی میں گناہ کے جمعوں کو دھولے جس کے بعد ہم یسو کے مسیح جیتنے کے زندگی کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہم زندگی کا آواز کرتے ہیں ایک شخص جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دندہ مانتا ہے اسے قبول کھر لیتا ہے توبہ کرتا ہے ببتی سما لیتا ہے تو وہ شخص نئے مفتی ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرتا ہے آمین 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 یہ وہ خوشگوار زندگی ہوتی ہے جس میں پھر گناہ کی حکومت نہیں ہے پہلے جب ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے تو گناہ کی حکومت ہمارے اوپر ہوگی ہے لیکن اس کے بعد ہم جان جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ ماخ ہو چکے ہیں ابلیس آپ کو بار بار آپ کے پرانے گناہ یاد کرائے گا آپ کو بتائے گا کہ تم نے یہ کیا لیکن آپ دلیری کے ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہ سنیں میرے گناہ ماخ جب آپ دلیری سے اس کو ڈانٹیں گے یسو کے لوگوں کو بیان کریں گے اس کی قدرت کو بیان کریں گے اس کے مرنے اس کے جی اٹھنے کو بیان کریں گے اس کے اسمان پر جانے اور واپس آنے کا اقرار کریں گے یسو مسیح آپ کی زندگی کو کچھ گوار کر دے گا آپ حقیقی نئے سرے سے پیدا ہو کر نئی زندگی میں خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے آمین آمین کو ہم انسان ہیں اور پرانی انسانیت ہمارے اندر رہتی ہیں ہم اکثر گناہ کر جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن بھائی نئیم کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے بھائی جی صادق صادق سار بات گرتا ہے تو پھر بھی خدا کو اٹھا کر آگا جان بوجھ کر نہ گرے جان بوجھ کر گناہ نہ کریں اگر آپ انجانے میں گر گئے ہیں تو خدا آپ کو اٹھا کر دے گا وہ بار بار آپ کو موقع دے گا وہ بار بار آپ کو موقع لیکن جان بوجھ کر آپ مت گناہ کریں ہمیں بانچویں اگلے بنیاد جیر بنے کے بعد ہم زندگی کھلتے دروا کرنا ہے ہم بیاسونسی کے جیوٹنے میں بہت سمانیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو دنیا میں ہیں مرے گی اور یہ بھی چانتے ہیں کہ ہر فرد بشر جو مر جائے گا وہ جی اٹھے گا آمین وہ جی اٹھے گا اور ہم جب واپتسمہ لیتے ہیں پانی کے اندر جاتے ہیں تو گوہم مسیح کے ساتھ مر جاتے ہیں اور جب ہم پانی سے اوپر آتے ہیں تو مسیح کے ساتھ ہم آمین جیسو نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ جو ایماندار ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں آمین حقیقی ایماندار کی بات کرنا ہوں عام ایماندار کی بات نہیں بکارنا ہوں جو سچا ایماندار ہے حقیقی ایماندار ہے میں اس کی بات کرنا ہوں وہ ایماندار مر بھی جائے گا تو وہ زندہ رہے گا مرنے کے بعد ہی تو حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے ایماندار کی جو اصل زندگی ہے وہ موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے وہ جانتا ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا وہ ایماندار جانتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیں اگر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو حقیقی ایماندار کی طرح سے نہیں بسکتا ہے کیونکہ یہ پیغام نہ صرف ان کے لیے ہے جو نئے سرے سے پہلا ہونے والے ہیں جو نجات پانے والے ہیں ان سب کے لیے بھی ہے کہ جو نجات پا چکے ہیں کیونکہ جو نجات پا چکے ہیں انہیں ہر روز نجات میں بڑھنا ہے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ ہمیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کون وہ پوری پوری نجات دے گا ہمیں اور یہ ہماری نجات کب مکمل ہوگی جو ایماندار مسیح میں زندگی بسر کرتے رہیں گے نجات پاتے رہیں گے کب مکمل ہوگی آپ کی نجات ہاں جی کب آپ کی نجات مکمل ہو جائے گی جب یسوسی آ جائے گا اور وہ آپ کو بادلوں پر اٹھا لے گا جب آپ ایماندار اس کے ساتھ ہوں گے آپ کی نجات کب مکمل ہو جائے گی آمین اس لئے پالوس کہتا ہے کہ ہم نے مسیح کے کارکے اندھانا ساکت بڑھتے رہنا ہے گریں گے ہم ہم گریں گے اور گر گر کا حرم نے اٹھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ ہم گرتے ہی نہ رہیں اپلیس کو گرہیں اور خود یسوس کے نام میں کھڑے رہیں ڈٹے رہیں وہ آپ کی مدد کرے گا کون رول کس وہ جو مددگار ہے جو خدا کے خادم ہاتھ رکھتے ہیں رول کس نازل ہوتا ہے زندگیاں بدلتا ہے حالات بدلتا ہے مدد فراہم کرتا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا حالیلویہ چھٹی بات عبدی عبدی عدالت عبدی عدالت آخری آخری بنیاد ہم بات کر رہے ہیں عبدی عدالت کی جسے ہمیں کمال میں بڑھنے سے پہلے سمجھنے کی ہمیں کیا ہے سمجھنے کی جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم عدالت کا سامنا نہیں عبدی عدالت ہمیشہ کی تنگی اور آخرت میں مردوں کے عدالت کی طرف اشارت جس کے بعد ہم یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ خدا کی بادشاہ اس کے ساتھ رہیں گے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ذکر آجی کتے رہے ہیں کہا رہنا ہے آجی اے جیسو اگر ہونے آجے ترسیدہ کار بیٹھے ہونے اہی تر لیٹ ہونے ہم تو سوئے ہوتے ہیں ہم تو کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ہم تو شادیوں پہ گئے ہوتے ہیں نو کے زمانے بھی ایسے ہی ہو رہا تھا سب اپنے اپنے کمانجھ لگے سا رہے ہیں سارے اپنے اپنے کمانجھ لگے تھا نو نو ماردہ رہا ہے ایک سوئی سال منادھری کار دھا لے لوکانو دعوت دے دھنتے رہے آجو 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 ہوئی آیا ہوئی آیا آج بھی ہوئی آجو آج بھی خدا کے خادم آوازیں دے رہے ہیں پیغام سنا رہے ہیں با بازے بلاد پکار رہے ہیں آجو جیسو کی کشتی میں سوار ہوگی کہنے لیسو جی درک کپڑے تو لی گے جیسو جی فلانا کام کار لی گے درک کیکے تو ہو آئی گے شادی تو ہو آئی گے درماسی کروں ہو آئی گے مامے کروں ہو آئی گے مختلف ہم پانے لگاتے ہیں مختلف ہم باتیں کرتے ہیں بانا کو نہیں چلنا جیسو نے آجنا بانا کو نہیں چلنا جیسو کی تیار ہوگی ہوئی جان گے جنہاں نے کہا بنیاد مضبوط ہوگی ہوئی یسو جنہاں قیم رہن گے آمین اگر بادشاہی میں جانا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے گھر کی بنیاد کو ذرا نہ مضبوط کریں بنیادیں بہت کمزور ہیں بنیادیں ایسی ہیں جیسے وہ ریت کے اوپر کھر بنانا لوگا کے جیل رہاں نکالیں پہلے نکالیں عبرانیوں تین واقشی ہے یسوی چٹان ہے اب دی چٹان ہے عبرانیوں تین واقشی ہے نکالیں پڑے در لیکن پسی بیٹے کی طرح این کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہے اس کا گھر کون ہے بشرتے کے اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تر مزموگی سے قائم رکھیں آپ کس کا گھر ہیں کس کا گھر ہیں کس کا گھر ہیں خدا گھر بہت سارے جنہیں کہنے کے نہیں سمجھنے کے سنی کے آپ کو کس نے بنایا ہے خدا گھر کس نے بنایا ہے خدا گھر آپ کس کا گھر ہیں خدا گھر کیا میں کہہ رہا ہوں کس نے کہا ہے کلام کہہ رہا ہے کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ خدا کا گھر ہے اچھا جی اگلی آیت پڑے پہلا کرنچیوں تین باب نوائے تین باب اس کی نوائے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں تم خدا کی کھیتی اور خدا کی امارت ہو ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اماندر خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ہم خدا کی کھیتی ہیں کھیتی کیا دیتی ہے کی دن دیئے پہ پہلا بار دن دیئے نا تتاڑی پہلا بار کتے کھالی اگر آپ خدا کی کھیتی ہیں تو پہلا بار ہونی چاہیے نا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہاں ہے پھل کھیتی کا پھل کہاں ہے نظر آرہے ہیں کچھ پھل پھر وہی کہتے ہیں کہ میں بے پھل چہجر کی کھڑا آپ خدا کی عمارت ہیں یہ زندگی یہ گارن سب کچھ ہوتا کریں جب تک ہماری بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی ہم کھڑے نہیں رہا سکتے ہم کھڑے رہے نہیں رہ سکتے لوکا کے انجیل جلدی سے نکھالے اس کا چھے بار اس کی سنتالی سائز پڑے لگے کھول کر کھنا سنتالی سائز پڑے لگے جو پہی میرے پاس آتھا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی ماند ہے بس ہمیں یہاں پر کیا دعوت دی گئی ہے اس آیت میں آپ کو کیا دعوت دی گئی ہے وہ تین باتیں اس میں ہیں بتائیں مجھے اس کے اندر تین باتیں ہیں جو پہی میرے پاس آتھا سننا اور عمل کرتا ہے کیا میں ریگلر آ رہا ہوں کیا میں پراپر خدا کے ساتھ چل رہا ہوں کیا میں ہر پروگرام میں آتا ہوں کیا میں ہر اس کام میں جو خدا مجھے کہتا ہے میں جاتا ہوں کیا میں کلام کو سن کر عمل کرتا ہوں نا میں آتا ہوں نا میں سنتا ہوں نا میں عمل کرتا ہوں ہماری حالت اس طرح کی ہے دل کیا تو آگے دل کیا تو سن لیا دل کیا تو عمل کرتا ہے تو کلام کہتا ہے کہ آنا ہے سننا ہے اور عمل کرنا ہے اگلی آیت اٹھالیس وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے وقت دنید گہری کھوڑ کر چٹان پر بنیاد ڈالی جب طوفان آیا اور سراب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے زمین پر گھر کو بس 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 بہلی اٹھالیس اٹھالیس آئیوں نے کہا اس آدمی کی ماند ہے جس کہ گھر بناتے ہوئے زمین گہری کھوڑ کر چٹان پر بنیاد ڈالی گوھر کریں کہ ہماری بنیاد کیسے ہیں ہماری بنیاد کیسے ہیں ہمیں مضبوط چٹان پر بنیاد ڈالنے کی چٹان اور ہمارے درمیان جو رکاوٹے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے چٹان آپ کی کون ہے یسو مسیح جب تک آپ کی چٹان پر آپ کا گھر تعمیر نہیں ہوگا آپ کی امارت تعمیر نہیں ہوگی پہلے آپ سن چکے ہیں آپ خدا کا گھر ہیں آپ سن چکے ہیں آپ خدا کی امارت ہیں جب آپ کی امارت چٹان پر قائم نہیں ہوگی جب آپ کا گھر جس کی بنیاد چٹان پر نہیں ہوگی اگر راہ میں رکافتیں ہوگی تو پھر آپ کی امارت قائم نہیں ہوگی آپ کی چٹان ہم یہ سمسیح ہے ہم یہ سمسیح پر ایمان لاکر جو ہماری نجات کی چٹان ہے توبہ کر کے اپنے گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں جب ہماری بنیاد چٹان پر ہوگی جب ہمارا گھر چٹان پر اپنی چٹان پر نجات کی چٹان پر قائم ہوگا پھر طفان آئیں گے مشکلات آئیں گی مسائل آئیں گے بیماری آئیں گی ہمارا گھر شیط نہیں ہلے گا نہیں گرے گا نہیں کیوں کیونکہ آپ کی بنیاد پکی ہے مضبوط ہے اور آپ کی بنیاد یسو مسیح عبدی چٹان ہے ہماری چٹان باہر کریں کہ ہماری چٹان کہیں ریتلی تو نہیں انچہا سائد یہ ہی لکھا ہے کہ جو شخص سن کر عمل میں نہیں لاتا اس آدمی کی مانت ہے جس کے زمین پر گھر کی بنیاد بنایا ہے جب سلاو اس پر زور سے آیا تو فلفور گر پڑا وہ گھر بالکل برباد ہو جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر برباد ہو جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امارت برباد ہو جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آپ کی امارت قائم رہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے پھر ایمان لانے کی ضرورت ہے قبول کرنے کی ضرورت ہے ببچسپا لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں نجات میں بڑھنے کی ضرورت ہے آپ کا نجات ہندہ کون ہے یسو مسی زندہ ہے اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے جس نے صلیح پر جان دی ہے جس نے ہمارے لئے خون بہایا ہے اس کے خون سے میں اور آم اور دنیا کا ہر وہ انسان جو اس پر ایمان لائے پاک ہوتا ہے اس کے گناہ آمین آمین تو اس لئے ہمیں جو چھ بنیادی تعلیم کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے پہلی بات کونسی ہے آنے مردہ کاموں سے دوسری بات خدا پر ایمان لڑا تیسری بات بابتیسما اور چوتھی بات ایک کو بٹکین بات دسکرم دوسرے کیوں نہیں بولتے دوسروں کو نہیں سمجھا پیچھے سے پہلی بات کیا ہے پیچھے سے جو آپ نے پہلی بات کیا ہے پہلی جو تعلیمی بنیاد ہے ہماری ایمان کی وہ کیا ہے پیچھے سے میں پوچھ رہا ہوں مردہ کاموں سے سینٹر میں سے بتائیں گے دوسری بات کیا ہے دوسری بات کیا ہے یہ سینٹر والی دو تین لائنیں جو خدا پر ایمان لانا مسیح پر ایمان لانا یہاں پہ سینٹر والی اس طرف سے بہنوں میں سے تیسری بات کیا ہے آن جی بفتیسما شاباز چوتھی بات کیا ہے چوتھی بات کیا ہے سامنے جو بیٹھے ہیں چوتھی بات آن جی چوتھی بات مردوں کی مردوں کا آن جی یہ نوجوان بچیاں چھٹی بات کیا ہے چھٹی بات اپنی عدالت اپنی عدالت اپنی عدالت اپنی عدالت اپنی عدالت ہڈی ہوگے یہ ہو کر رہے گی میرے یہ سولے کیا ہے ہوئے گی آپ کا گھر کیسا ہونے چاہیے آپ کے گھر کی بنیاد کہا ہونے چاہیے آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں آپ کیا ہیں اللہ کھٹی ہے خدا کی عمارت اور خدا آپ کی چٹان ہے یہ سمزی ابدی وہ آپ کا نجاعت ہندہ ہے اس نے آپ کا کفارہ دیا ہے اس نے آپ کی قیمت ہدا کی ہے ان بات لوگ اپنے اندر رکھیں اور مسئح بنیاد کو قائم کر کے ایماندار حقیقی ایماندار کی زندگی بسر کریں اور اس کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں خدا پھول کریں آمین